دور ندی کے قریب ایک درخت پر مینو چڑیا رہتی تھی وہ بہت ہی پیاری تھی اور سب کا خیال رکھتی تھی جس گھوصلے میں مینو چڑیا رہتی تھی وہ اس کے ماتا پتا کا گھوصلہ تھا مینو کے ماتا پتا گزر گئے تھے اب مینو کے ماتا پتا کے گزرنے کے بعد اس گھوصلے میں مینو چڑیا رہتی تھی میرے ماتا پتا نے یہ گھوصلہ کتنی محنت سے بنایا تھا اور میں نے بھی اس کا تنکہ تنکہ سنبھال کر رکھا ہے میں اس گھوصلے کو کبھی غراب نہیں ہونے دوں گی یہ گھوصلے میں تو میرے ماتا پتا کی یادیں بستی ہیں میں اس گھوصلے سے کبھی کہیں نہیں جا سکتی یہ گھوصلہ نہ ہو تو میرے پاس تو کوئی گھر ہی نہ ہوتا ایک یہی تو گھوصلہ ہے جہاں میں سکون سے رہ سکتی ہوں باقی ندیاں تو بہت دور دور ہیں اگر میرے ماتا پتا کا گھوصلہ اس طرح پر نہ ہوتا تو مجھے دور ندیوں میں پانی پینے جانا پڑتا اب تو میرے لیے بہت سہولت ہے میں یہاں سے پانی پی لیتی ہوں بس اناج کے لیے تھوڑا دور اڑنا پڑتا ہے اور اس میں اتنی دھک جاتی ہوں کہ پھر پانی کے لیے کوئی آگے ندی ہی نہیں نظر آتی صرف ایک یہی ندی ہے قریب کی بس اس توتے سے بہت تنگ ہوں میں جب بھی پانی پینے جاتی ہوں لڑنا شروع کر دیتا ہے میرے سے اب بھی مجھے اتنی پیاس لگی ہے بس اس سے میں لڑائی نہیں کرنا چاہتی اسی وجہ سے نہیں جا رہی تھی لیکن اب پیاس بہت بڑھ گئی ہے اب مجھے جانا چاہیے اس کے بعد مینو چڑیاں ندی سے پانی پینے جلی جاتی ہے مینو چڑیاں پانی پینے لگتی ہے تو توتہ لڑائی کرنا پھر سے شروع کر دیتا ہے مینو چڑیاں یہاں سے پانی نہیں پین سکتی تم یہ میری ندی ہے میرا درخت زیادہ قریب ہے تم یہاں سے پانی نہیں پین سکتی میں نے تمہیں کر بھی منع کیا تھا کہ مجھے تم اس ندی کے قریب نظر نہ آنا لیکن آج تم پھر اپنی پیڑی شکل لے کے میرے سامنے آگئی ہو آئندہ سے نظر آئی تو جان سے مار دوں گا اب بھی چلی جاؤ یہاں سے مجھے آپ سے کوئی لڑائی نہیں کرنی مگر تم یہی پانی پینے آ جاتی ہو یہاں آئندہ نظر آئی تو مار دوں گا اب چلی جاؤ یہاں سے مجھے نظر نہیں آنا مگر توتے میاں یہاں سے سب پانی پی سکتے ہیں میں جب بھی پانی پینے آتی ہوں اور آپ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں مجھے آپ سے کوئی لڑائی نہیں کرنی یہ ندی سب جنگل والوں کی ہے یہاں سے سب پانی پی سکتے ہیں آپ ہمیں منع نہیں کر سکتے کتنوں سے جھگڑا کریں گے کیونکہ ہر کسی نے یہی سے پانی پینا ہے آپ کی دشمنی بس میرے سے ہی ہے کیا اگر کسی نے آپ کو بول دیا کہ یہاں سے پانی نہ پینا پھر کیا کریں گے آپ پھر اپنے لیے بھی کوئی اور ٹھکانہ ٹھونڈنا پڑے گا آپ کو یہ ندی کسی کی بھی نہیں ہے یہ سب پکشیوں کی ندی ہے یہاں سے سب پکشی پانی پی سکتے ہیں آپ ہر کسی پر پابندی نہیں لگا سکتے آپ یہ غلط کر رہے ہیں میرے ساتھ جب بھی پانی پینے آتی ہوں تو اسی طرح کرتے ہیں یہاں کوئی اور ندی نہیں ہے صرف ایک یہی ندی ہے پکشیوں کے لیے اور یہاں پر بھی آپ بیٹھے رہتے ہیں اور جو پکشی آتا ہے اسے بھگا دیتے ہیں یہ بہت ہی غلط کر رہے ہیں آپ پھر مینو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور علو کے پاس چاہتی ہے کہ علو توتے سے بات کرے کہ وہ اس کو پانی پینے دیا کرے اور روز اس طرح سے جھگڑا نہ کیا کرے علو میاں آپ بات کریں توتے میاں بہت تنگ کر رہا ہے پانی ہی نہیں پینے دیتا روز جھگڑتا ہے میرے سے میں نے سوچا آپ کو بولوں آپ شاید اسے سمجھا سکیں اس طرح تو وہ سب پکشیوں پر پابندی لگائے گا کسی کو پانی ہی نہیں پینے دیتا اور میرا درخت تو ہے بھی قریب اس ندی کے پھر بھی مجھے بولتا ہے کہ کسی اور ندی سے پانی پیوں آپ خود ہی بتائیں اس چنگل میں کوئی اور ندی ہے کیا مجھے تو پھر پہاڑوں سے دوسری طرف جا کر پانی پینا پڑے گا کیونکہ دوسری ندی تو وہی دور ہے اور پاس کی یہ ندی ہے جو ہمارے چنگل میں ہے یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے لیکن پھر بھی ہم اپنے چنگل میں رہ کر بھی پانی نہیں پی سکتے یہ کیا بات ہوئی آپ توتے سے بات کریں تاکہ وہ مجھے پانی پینے دیا کرے ٹھیک ہے چڑیا میں بات کرتا ہوں توتے سے ہو سکتا ہے بات مان جائے ویسے مجھے لگتا نہیں جس طرح تم بتا رہی ہو بہت ہی چڑ چڑا توتا ہے بات کرنے میں کیا حرج ہے میں اس سے بات کرتا ہوں تاکہ باقی سب کو تنگ نہ کرے اس کے بعد اولو توتے کے پاس جاتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے توتا میاں کیا بات ہے کیوں پانی نہیں پینے دیتے یہ سب کا پانی ہے یہ ندی اس جنگل والوں کی ہے تم منع نہیں کر سکتے اگر تم نے ایسا کیا تو میں اور پکشیوں کو بھلا کر تمہیں اس جنگل سے نکال دوں گا آئندہ سے ایسی بات نہ سنوں تم تو ایسے ہی اس جنگل پر اپنا رات چلانا چاہ رہے ہو لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اگلے دن چڑیا پھر سے پانی پینے آتی ہے ندی کے پاس اور روز کی طرح توتا بھی جگڑنے کے لیے اس کے پاس آتا ہے لیکن اچانک سے وہاں پر ایک پلی آ جاتی ہے اور توتے کو جھڑ سے کھا جاتی ہے اتنی دیر میں توتے کا انجام پورا ہو جاتا ہے اس طرح سے توتا اپنے برے انجام کو پہنچ جاتا ہے اور اب پکشیوں پر کوئی بھی اس ندی سے پانی پینے پر پابندی نہیں لگاتا آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا برکل مت بھولئے گا موسیقی